سلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن فنسن صاحب آج کیسے ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ کے کپلیٹ اندریسز اور ساتھ آپ کو اکھائی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی ممکنہ تک صورتیال کا کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ فنڈا میٹر سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کر سکیں اور ساتھ آپ سے آئیڈیا شیئر کریں کہ ہم ان میں پیسے انکم کیسے گین کر سکتے ہیں تاکہ مارکٹ میں آ کر کے آپ کا سرمایہ انویسٹ کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پورا ہوتا رہے اور آپ کو دنیا کرپٹو کی تازہ ترین خبریں بھی ملتی رہیں سو گائز آج مارکٹ میں بہت ہی زیادہ سٹک کے اثرات پیدا ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب جب سٹک مارکٹ میں آیا ہے اور زیادہ آور سٹیک کر کے گیا ہے وہ ہمیں کریش دے کر گیا ہے تو آج بھی تقریباً صورتیال کچھ ایسی بان رہی ہے لیکن اس بیچ چن آرڈ کوئن نے ہمیں ٹریڈ دی اور ہمیں آرڈ کوئن جو ٹریڈ دے سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر بی ٹی سی ڈومیننس ہر سیشن کے ساتھ سٹرونگ ہو رہا ہے اور جیسے کہ آپ ویڈ ٹرین ہیں اس بارے میں کہ جب بھی بی ٹی سی ڈومیننس سٹرونگ ہوتا ہے آلڈ کوئن کی جو ہے ہوا نکل جاتی ہے سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کا جو لو رہا وہ ایٹین تھاؤزن ایٹ سیونٹی ٹو تک کا ہوا یعنی کہ قریب اس نے ابھی دو سو ڈالر کی صبح ہوتے ہی ریکوری کی ہے آج صبح کا جو فرسٹ ریڈنگ سیشن تھا وہ کافی زیادہ سلو رہا جسٹ ریکوری کے زبنے میں رہا اب اگر ہم یہاں پر بات کریں ایتھینیم کی تو ایتھینیم میں بھی جسٹ دس ڈالر کی کمی ہوئی تھی یہاں پر ساتھ کی ریکوری ہو چکی ہے بات آغاز کریں گے ٹریڈ کا ہم بی این بی سے گائز بی این بی کی میں نے آپ سے رات کو بلکل نئی سپورٹ شیئر کی تھی آئی خوب کہ آپ بی این بی سے ارن کر رہے ہوں گے کیونکہ جتنی سٹرگل سے میں آپ کے ساتھ اس کی سپورٹ آئندہ دستہ شیئر کرتا ہوں آئی خوب کہ آپ یہ موقع کبھی جانے نہیں دیں گے دس is the only coin and one of those coin جو ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے چار تین پانچ چار تین پانچ یعنی کہ رک نہیں رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رکے گا نہیں آنے والے دنوں میں یہ بھی رک سکتا ہے لیکن اس کو ایک سبقت حاصل ہے اس بات کی کہ یہ بائیناس کا نیٹیو ٹوکن ہے اور بائیناس جو ہے وہ اپنے ٹوکن کو جان بوجھ کے فلیکشویشن میں رکھتا ہے تاکہ جو کرپٹو ٹریڈرز ہیں وہ لالچ میں رہیں اور ہر وقت بیزی رہیں سو ہم نے بھی اس کا فائدہ لینا ہے سپورٹ تھی روز تو رات کو بین بی کی ٹو سکسٹی فور ٹو ٹو ایٹی ون اور اس نے لو لگایا ہے گائز بین بی نے ٹو سکسٹی فائف کا دو سو پینسٹھ کا اور چونسٹھ میں نے آپ کو سپورٹ بتائی تھی اور ٹو سکسٹی نائن کا ہائی رہا یعنی کہ چار ڈالر کس نے ہمیں ٹریڈ دی اور میں نے آپ کو میکس ریزیسٹنس اس کی ٹو ایٹی ون کی شیئر کی تھی کہ سپوز مارکٹ اگر تھوڑا بہت بوسٹ کر جاتی ہے ایکس آر پی ہمیشہ کی طرح رات کو ایک سینٹ دوستو گر جاتا ہے صبح ریکور کر لیتا ہے اور سولانہ جو ہے وہ گرنے کے بعد ریکور نہیں کر رہا اب بات کرتے ہیں سولانہ نہیں میں نے آپ سے کارڈینو کی بات کرنی تھی تو کارڈینو یہاں پر دوستو جو ہے وہ ریکور نہیں کر رہا اب بات کرتے ہیں یہاں پر سولانہ کی سولانہ گائز یہاں پر 28.34 پہ رات کی مارکٹ میں ڈسکس ہو رہا تھا اور رات سے لے کے اب تک سولانہ کنٹینیوزلی گھر رہا ہے اس کے پرائز میں بڑی کمی آ چکی ہے اور بڑی مدت کے بعد سولانہ کی اندر یہ سیشن آیا ہے کہ یہ کنٹینیوزلی کل رات سے لے کے اب تک اس کے پرائز میں کمی ہو رہی ہے سو گائز اس لیے آرڈ کوئن کی پوزیشن بیک ہو رہی ہے جو سرمایہ گائب ہو رہا ہے مارکٹ سے وہ آرڈ کوئن کی شکل میں ہو رہا ہے آرڈ کوئن میں یہاں پر کافی بدلاؤ آیا ہے ان کے بیہیو میں لیکن بی ٹی سی اگر یہاں پر کریش کرتا ہے تو آرڈ کوئن بھی بری طرح کرسکتے ہیں ہم اپنی میٹک کی دوستو بھی بائنگ زون میں نہیں آئے جیسے میٹک ابھی سٹک ہوا ہے دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میٹک ہمیں ایزیلی 78 سینٹ پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹی سینٹ گر چکا ہے آرڈ کوئن میں یہاں پر ایک کریش کا سما بند چکا ہے یونی سویپ کی ہماری یہاں پر بائنگ ہو گئی ہے دوستو 6.05 پہ ہم نے اس کی بائنگ لینی تھی فرسٹ سو ایٹس گوڈ ہمارے پاس یونی سویپ ہونا چاہیے اینی ٹائم نیکسٹ یہاں پہ اگر بڑا کریش لگ جاتا ہے تو میں آپ کو ایڈوانس میں اس کی لو لیول پر بائنگ بتا دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت نقصان میں نہ رہیں 5.30 5.30 پہ آپ اسے بالکل بھی اگنور نہیں کریں گے یہ ہوگی دوسری بائنگ یہاں پر قریب دوستو ایویکس کی بھی سیم صورتحال ہے ایویکس ہم نے بائنگ کیا ہے 15.20 پہ اور اس میں 17 سینٹ کی کمی ہوئی ہے لہٰذا آج کی مارکٹ جو ہے وہ کل رات سے زیادہ سمجھ لیں کہ خطرناک صورتحال میں انٹر ہو رہی ہے اور اگر ہم یہاں پر بات کریں گے ای ٹی سی اور ایل ٹی سی کی بھی تو ان کی بھی سیم صورتحال ہے ایل ٹی سی دوستو انہیں بائنگ کرنا تھا 51.00 پہ یعنی 51.00 پہ اس کی بھی ہماری بائنگ ہو چکے سو یا آج یہاں پر ہمارے پاس جو ہمارے جتنے بھی ٹارگٹ تھے وہ ایکزیکیوٹ ہو گئے ہیں اور مارکٹ میں سستی کا لیول دوستو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اس صرف ان پچھلے دو دنوں میں کیونکہ کل جو فرائیڈے کے ڈیٹا مارکٹ سے آئے ان کا یہاں پر مارکٹ کو پھر سے ایک مرتبہ دوبارہ لے کے جانے کا رجان ہوا مڈ نائٹ میں یعنی کہ کلوزنگ سے پہلے رات کو گولڈ مزید کریش کر گیا ایک ٹائم پہ جب میں نے آپ سے نائٹ اپ ڈیٹ شیئر کی تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو گولڈ کی مارکٹ ہے وہ 25 ڈالر ریکاور کر چکی ہے لیکن اینڈ آف دا کلوزنگ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ ریکاوری دوبارہ اس کی ہوا نکل گئی اور مارکٹ 1621 ڈالر پہ آ گئی سو گائز یہاں پر اب بات کرتے ہیں ایکس ایم آر کے بارے میں جس میں ہم نے بائنگ کرنی تھی ایکس ایم آر کی 139.80 پہ اور یہاں پر بھی ہماری ایکس ایم آر میں جو بائنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر تقریباً میرے خیال سے دو سے تین ماہ ہو چکی ہیں پہلی بار ایک ایسا سیشن آرہا ہے جس میں ہمیں دوسری سٹیپ آف بائنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن مجھے ایسے نہیں لگ رہا کہ اگر مارکٹ میں کریش آتا ہے تو اب جو کریش کا جو سٹیپ ہوگا وہ آرڈ کوئن کو اتنا نقصان دے سکتا ہے نسبت بی ٹی سی کے کیونکہ آرڈ کوئن کی جتنی کبھی واقعہ ہونی تھی وہ ابھی تک ہو چکی ہے اب اگر کائش ہوتا ہے دوستو تو وہ ہوگا بی ٹی سی میں رات سے لے کے اب تک دوستو کیونٹی نے بارہ ڈالر کی ریکاوری کی ہے رات کو ون سکسٹی لیول کا لو لگ چکا تھا پھر ایک مرتبہ مارکٹ کے کریش ہونے کا کیونٹی نے فائدہ لیا ہے کیونٹی نے کیا کیا دوستو اپنے روٹین کو برقرار رکھا ہے یعنی کہ ہم کیا دیکھ رہے تھے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تین دن مارکٹ بہت بوری طرح سک رہی تو کیونٹی نے اپنا چام دکھا کر اچھی خاصی انویسمنٹ مارکٹ سے کلیکٹ کی اور اپنا جو یوزر تھا وہ بھی بڑھا لیا لیکن اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ دو دن کیونٹی سٹے رہا روٹین بتا رہا ہوں آپ کو اس کی اب مسلسل مارکٹ کو ڈاؤن دیکھتے ہوئے اس کے پرائز میں پمپانا شروع گیا تو ایک چیز یاد رکھئے گا کہ جب بھی مارکٹ ڈمپ ہوتی ہے کچھ ایسے خاص کوئنز ہوتے ہیں جو پلین کے ثروب مارکٹ میں سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں سو آج کے دن کیونٹی جو ہے وہ عجیب ہوگری بہیوئر کر سکتا ہے آپ کے پاس ٹریڈ کا ایک موقع ہوگا کیونٹی میں ہمیشہ کی طرح رسک لیول ہنڈرڈ نین ٹین پرسنٹ لیکن یہ آج لازم اپ اینڈ ڈاؤن کا کھیل کھیلتا رہے گا یہ آج کی نہیں بڑی پرانی روٹین نیکس ٹریڈنگ سیشن سے پہلے دوستو ہم بی سی اچھ میں تھوڑا سا فائدہ لے سکتے ہیں ہماری ایک بائنگ بی سی اچھ میں وان او فائی پوائنٹ نائنٹی پہ ہو چکی ہے پائنٹ سو پانچ اشاریہ نوے پہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے بھی بی سی اچ بائن نہیں کیا تو آپ اسے وان او ٹو پہ آج کی مارکٹ میں ضرور بائن کریں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو آرام سے بہت معمولی بات ہے کہ یہ آپ کو چار پانچ چھے ڈالر کی ڈریٹ دے سکتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ پوٹینشل موجود ہے آج کے دن دوستو مزید کریش لگتا ہے تو تیرا کلونہ کلاسیک آپ کو ٹریٹ دینے میں نمبر وان ہوگا اور آپ کو بتاتا چلو کہ اس کے ڈمپ ہونے کی وجہ جو شاید میں آپ کو پہلے بھی رپیٹ کر چکا ہوں ابھی چاہتا ہوں کہ کئی آڈینس ہوتی ہے وہ مدنائٹ کے ویڈیو مس کر دیتی ہے تو میں بتا دوں کہ اس کا جو ٹیکس برن تھا وہ وان پوائنٹ ٹو سے کم ہو کر پوائنٹ فائف پہ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آئی ٹھنک بائناس کر چکا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ہمیں پرائیس کا گرا جو گرنے کا سلسل ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے سو گائی یہاں پہ فل فلو ان کی صورتحال کافی ڈاؤن ہے ایکس سی این جو ہے وہ زیرو سکس سکسٹی فائی پہ رات کو بھی تھا ابھی بھی وہیں پہ ہے یہ اپنے ٹارگٹ پہ یہ وائل کوئنٹ تھا جو اپنے ٹارگٹ پہ نہیں آسکا آئی سی پی اے پی ای ان کی پرائز بھی دوستو ویسے ہی سیم ڈاؤن ہو رہی ہے اور اب آتی ہے بات ڈبل اے بی ای کی گائی ڈبل اے بی ہم نے اسی اشاریہ ستر ایٹی پوائنٹ سیونٹی پہ بائی کیا ہے اور میں آپ کو پھر سے ریکاور کرواتا رہوں سو اس ٹرم کے ساتھ دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میکر کوئن میں بھی آج پانچ ڈالر کی کمی ہوئی ہے جسے ہم نے نیولی ایڈ کیا ہے ہمارے انیلیسس میں تھاؤزن تھرٹی فائی پہ یہ رات کو ٹریڈ ہو رہا تھا اور اس وقت یہ تھاؤزن ٹورٹی نائن پہ آ چکا ہے اس میں سو ڈالر تک ہی کمی آ سکتی ہے یعنی کہ نائن تھرٹی تک یہ جا سکتا ہے تب جا کر آپ اسے وقتی طور کے لیے یوٹلائز کریں گے پندرہ یا بیس ڈالر کی ٹریڈ سے زیادہ یہ نہیں دینے والا آپ کو اس مارکٹ میں اور آج کے دن یہ دو عدد ایسے کوئن ہوں گے جن کے اندر والیم کے طور پر بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بڑھ سکتا ہے اور یہاں پہ کوک کوئن دوستو بھی کافی منجا ہوا بیہیوئر دے رہا ہے نائن پوائنٹ تھرٹی پہ ہم نے اس کی بائنگ کرنی تھی لیکن یہ نائن پوائنٹ فورٹی سیون پہ کھڑا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ اچانک سے دوستو لو لگانے والا ہے کنفرم اچانک یہ لو لگائے گا تو ہم اسے نائن ڈالر پہ بائنگ کریں گے ہم یہاں پہ کیونکہ مارکٹ جب ایک جگہ پہ کافی دیٹ دے دیتی ہے تو پھر وہ ہماری سوچ سے زیادہ برا سٹک لگاتی ہے ڈاؤن فال لگاتی ہے فردہ ڈیٹیل میں دوستو اوکے بی میں یہاں پر ایک تھوڑی سی بریک آئی ہے پندرہ اشاریہ بہتر سے دوبارہ پندرہ اشاریہ باون پہ ہے اوکے بی کا دوستو یہاں پر والیم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن کر گیا ہے اور فردہ ڈیٹیل میں ایکسی انفینیٹی گائز دس ڈالر سے بھی نیچے جا چکا ہے ایکسی انفینیٹی کے بارے میں یہاں پر بہت ہی بری خبریں مارکٹ میں مجود ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے والیم میں بی ٹی سی کے انکریز ہونے سے کچھ ریکوری ہو تو پھر ہم آپ کو اس کی مزید معلومات پروائیڈ کریں گے لہٰذا اس کے چانسز ہیں اس وقت دوستو سات ڈالر پہ چلے جانے کے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ ریکور نہیں کرے گا لیکن یہ صورتحال اس کی بن رہی ہے ایکسی انفینیٹی کی اور اس کے ساتھ جو پہلے سے ہی کام کر رہا تھا ٹوکن ایسیل پی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے ایتھریم کی بات کرتے ہیں دوستو پی او ڈبلیو کی تو یہاں پر ایتھریم کی سیچویشن سیم کالورات جیسی ہے ہمیں اسے ٹریڈ میں ان تو کر لیا ہے لیکن یہ ہمیں کچھ بھی مومنٹ نہیں دے رہا ہمارا یہ تیسرا سیشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پینکیک سوائپ کی گائز ہم نے بائیک کرنی تھی چار اشاریہ پندرہ پہ کیک نے گائز لو لگایا ہے چار اشاریہ تیس کا ابھی بھی ہم اس میں سٹیک کریں گے لہذا اس میں بائیک جو بندی ہے وہ چار پندرہ کی ہے فردہ ڈیٹیل میں گائز یہاں پہ نیو ایچ این ٹی مارکٹ جو ہے وہ اچھا خاصہ ڈاؤن فال کر چکی ہے اسی سٹیک مارکٹ میں دوستو ایک سٹیبل کوئن نے مارکٹ کے ٹوپ ہنڈر کوئنز میں انٹری ماری ہے جیمینائی ڈالر میں یعنی کے جی یو ایس ڈی میں کئی دوستوں کو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا دوستوں ہم اس میں سر ہم اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ ٹریڈ آپ اس میں کیا کریں گے اس میں تو کوئی پیر ہی ہمیں بائیناس پہ دیکھنے کو نہیں ملتا یہ بہت ریر چلنے والی ہے لہذا اسے ہم اگنور کرتے ہیں تو اب لاسٹ میں بات کریں گے ہم دوستو ای این ایس کی ہمارے پاس اس کی ایک ٹوپ کے اوپر بائنگ موجود ہے این ایس کی اب دوبارہ بائی یہاں پر نہیں بنتی آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا ہوگا این ایس اپنا آل ٹائم لو لگا سکتا ہے جتنی تیزی سے یہ ڈاؤن کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا آل ٹائم لو تیرہ ڈالر ہے تو آپ کو تیرہ ڈالر پہ اس کا ویڈ کرنا ہوگا تقریباً چار ڈالر تک ابھی سٹے رکھئے گا اب بڑتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور سیم کے گیرل چارٹ کی طرف تاکہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ مارکٹ میں کریش اگر آج آتا ہے اور آنے کے کیا چانسز بنیں گے اور کتنا کریش ہو سکتا ہے سو لیٹ موو سو گائز مورننگ سیشن سٹارٹ ہوتے ہی بی ٹی سی نے اپنا ایکسٹرا لو لگا دیا ٹھیک ہے اور وہ لو تھا اٹھانہ ہزار آٹھ سو بہتر کا وہاں پر اس کی سپورٹ جو تھی وہ تقریباً پچیس منٹ میں بننے میں کامیاب ہو گئی اگر یہاں پر اگر گرین کلر کی سپورٹ نہ بنتی وہ میں آگیا آپ کو چل کر دکھاؤں گا تو مارکٹ اس کی اٹھانہ ہزار پانچ سو تک کنفرم جا سکتی تھی ابھی بھی یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے کیونکہ بی ٹی سی آلیڈی نائنٹین تھاؤزن تھرٹی ڈالر پہ کھڑا ہے تو یہ ایج آف دا کریش پہ کھڑا ہے اور پمپ کی اگر بات کریں تو پمپ انیس ہزار پینسٹھ کا تھا مطلب ابھی سے اگر اس کا کمپیرزن کریں تو صرف تیس ڈالر کا اضافہ گائز یہاں پر اس کا میں نے فل ڈے کینڈل چارٹ اوپن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم فل ڈے میں کہیں بھی سپورٹ دکھائی نہیں دے رہی بقاعدہ طور پر یہاں پر صرف کریش کے سائن دکھائی دے رہے ہیں اب بڑھتے ہیں اس کی فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز فور اور کی کینڈل چارٹ میں ہم جو لاسٹ جو ابھی کینڈل بن رہی ہے اسے پچھلی تین کینڈل کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان تین کینڈل میں جو سب سے پہلی کینڈل تھی یہ بالکل جو آپ لاسٹ دیکھ سکیں اس سے مورننگ کا آگاز ہوا اور یہاں پر جو فٹ میں ہیمرہیڈ تھی اس نے اپنا پھر سے کام کیا فٹ میں ہیمرہیڈ مارکٹ میں تھوڑا سا پمپ لائی وہ پمپ نہیں تھا صرف ایک سہارا تھا مارکٹ سٹک ہو گئی اور اس کے سٹک کے بعد ابھی تک مارکٹ کانٹینیوزلی ڈاؤن کر رہی ہے مارکٹ کا یہاں پر دوستو اوورسٹے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو میڈ نائٹ پہ بتایا تھا کہ یوکے کی اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں اور وہاں پہ انیمپلائیمنٹ بھڑنے کے بہت زیادہ چانس ہیں اور یاد رکھئے گا پوری دنیا میں پاکستان ہو ایشن کنٹریز ہو پوری دنیا میں جب بھی انیمپلائیمنٹ بھیلتی ہے تو لوگ کوئی ایسا رستہ ڈونتے ہیں جہاں پر ان کو ایزیلی ارن کرنے کا موقع ملے یہاں پر کرپٹو میں اسی لیے میں نے میڈ نائٹ میں بھی آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ کرپٹو کی مارکٹ میں یہ سیچڈے اور سنڈے میں مجھے آوٹ آف دا وے جا کر اچھا یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سوچنے والی بات ہے اس کے اثرات کہیں مجود نہیں ہے لیکن کچھ کرپٹو کے انیلیسس کرنے والے جو ایسے مند سمجھنے کے بہت ایکسپرٹ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یوکے کی انفلیشن ہنڈر پرسن اس وقت مارکٹ میں بی ٹی سی کی جو پرائز ہے اس کو بوسٹ کر سکتی ہے مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی واپسی تیزی سے بیس ادار اگر پانچ سو کی بھی ہوتی ہے صرف پندرہ سو ڈالور کا پم تو یہاں پر ایک اچھا بوسٹ آ سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ مارکٹ سٹرگل بھی کر رہی ہے اپنے آپ میں ریکاور ہونے میں یہ یوکے کی جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اور ادھر لیکشن کی جو ڈیٹ آئے گی ادھر اس کی ریزن کیا بنی اس کی ریزن تھی دوستو مہنگائی ہم نے مارکٹ کو فیلان یہاں پر کینڈل وائز دیکھنا ہے کہ کینڈل ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہیں اور انٹرنیشنل جو نیوز ہیں وہ درمیان میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی ظاہری بات ہے ٹریڈ کرنے کے لیے ارن کرنے کے لیے مہنت تو کرنی پڑتی ہے دوستو اس کے علاوہ کوئی حل آپ کے پاس موجود نہیں ہے سو گائز یہاں پر ہم بات کریں گے کہ جو بی ٹی سی کی جو کینڈلز ہیں تیزی سے کریشنگ کی طرف بھڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے کریشنگ کے انتر یک مشت اٹھانہ ہزار چارسو ڈالر تک کا آ سکتا ہے اور وہ بھی اگر یہاں پر سپورٹ نہ بنی تو می بھی اٹس ٹچ ٹو دا ایٹین تھاؤزن وان ہنڈر ڈالر جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے یہ اس کے اکورڈنگ یہی ہونے والا ہے اب یہاں پر دوستو جو میں نے یوکے کی بات کی کہ وہاں پر سرمایہ کاری یا ویلز اینٹری مارتے ہیں مارکٹ کو اٹھانے کے لیے اور جو آج کیونکہ بہت بڑا دن ہے آج ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ساتھ یو ایس ٹریری کی جو آخری ریپورٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہوگی تو یہاں پر ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کینڈلز پر فیلال بیلیو کرنا ہے ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ انیس ہزار چارسو پچاس ایک اونلی دا لیول جو بی ٹی سی کی مارکٹ کو سپورٹ دیکھ کر بچا سکتا ہے اگر یہ مارکٹ انیس ہزار چارسو پچاس پر اگلے دو گھنٹوں میں نہیں آ پاتی اور جیسے ہی ایوننگ سٹارٹ ہوگی اور ایوننگ کے پہلے گھنٹے میں بھی مارکٹ اس چیز پر قائم رہتی ہے کہ نائنٹین تھوپسن تھرٹی تھری پر ہی مارکٹ رہتی ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے تو یہ ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں ٹریڈ اتنی آسان نہیں ہے اور حالات بھی دنیا کے اتنی آسان نہیں ہے تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں سارا کچھ کرنا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ I am not your financial advisor I am here to educate you کہ مارکٹ کام کیسے کرتی ہے تاکہ دوستو آپ ہمارے ساتھ مل کے اپنے ذہن کو بھی استعمال کریں اور اپنی ریسرچ آج ابھی اسی وقت سے سٹارٹ کریں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو we have no any kind of whatsapp group no any kind of telegram group ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھریم کے گیرچارٹ کی طرف صورتحال بی ٹی سی سے کچھ بہتر رہی ایتھریم نے یہاں پر ہائی لگایا 1292 کا کل رات کی نسبت اس نے 10 ڈالر کا اضافہ کیا اور اپنی سپورٹ بھی بہتر کی یعنی کہ کل اس کی سپورٹ سی 1276 اور آج ہے 1288 سو یہاں پر کرنٹ صورتحال کی بات کریں تو تھوڑی سیس میں کمی ہو رہی ہے ہم اس کی کینڈل کو یہاں پر سٹڈی کریں گے تو اس کی جو لاسٹ کینڈل بنی ہے دوستو وہ جسٹ کریشنگ لائن ہے اچھی اچھا سائن ہے یہ اس کے لیے اور ابھی جو کینڈل بن رہی ہے وہ سپورٹ میں یہاں پر میں نے فور اور کی کینڈل چارٹ اوپن کر لی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں جو تھرڈ لاسٹ کینڈل ہے وہ پولش ہیمر ہیڈ ہے لیکن اس کا شیڈو اپر سائٹ بھی ہے یعنی کہ مارکٹ کو ایتھریم کی اسی نے سپورٹ دے کر رکھی ہے اور میکسیمم یہ ریزسنس بتا رہی ہے دوستو کہ ایتھریم میں آج کے دن 1292 کی ریزسنس رہنے والی ہے جو بہت ہی ویک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی چلدی ہو ایتھریم کو تیرہ سو پانچ کو اپنی سپورٹ اور تیرہ سو تیس کو اپنی ریزسنس بنانا ہوگا اگر ایسا نہیں ہوتا ایتھریم بھی بیڈلی کریش کر سکتا ہے اور ابھی جو کینڈل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی کریش میں کنورٹ ہو رہی ہے ابھی اس کی برت ہوئی ہے دو گھنٹے بعد آپ کو ایزی لی آئیڈیا مل جائے گا کہ ٹریڈ کس طرف جا رہی ہے اس کا ڈاؤن شیڈو نکلتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں گائز یہاں پر اس کا ڈاؤن شیڈو جو ہوگا اس کینڈل کا وہ بہت بری طرح مارکٹ کو کریش کر سکتا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک تھا کہ 1260 سے مارکٹ بار بار ریٹرن مار رہی ہے کل اس نے 1272 سے ریٹرن مارا آج یہ 1260 پہ اگر سپورٹ نہیں بناتی تو 1220-1240 اس کا مستقبل ہوگا آج کا اور آپ تب جا کر 1220-1240 پہ اگر 1000 ڈالر کی بھی ٹریڈ لیتے ہیں تو ریکوری مار لیجئے گا 1270 پہ کیونکہ اس میں پمپ اینڈم تھوڑی دیر کے لیے اون ضرور ہوگا آج کی مارکٹ میں اور یہ انویشن زون کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ادر کوائن ایٹی سی کی خیر آپ میں سے جس کے پاس بھی بائنگ موجود نہیں ہے تو آپ ایٹی سی کو یوٹلائز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو کوائن آپ کو ایتھریم کے اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ فائدہ دے سکتا ہے گائز وہ ہوگا فل کوائن اسے آپ نے ٹریڈ کرنے سے پہلے دوستو مارکٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن دونوں لیول کو فالو کرنا ہے ڈاؤن میکسیمم میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایوننگ کی جو مارکٹ ہے وہ اب ساتھ سے ساڑھے ساتھ کے درمیان ورک کرنا شروع کرتی ہے کیونکہ ٹائم چینج ہو چکا ہے سو گائز اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ